اسلام علیکم اجاز فارماسیس چینل میں خوش شامدید دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست بخیر و حفیت سے ہوں گے دوستو آج بات کریں گے سٹرالکا سیرپ کے اوپر کے سٹرالکا سیرپ کو کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے اس کے کون کون سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور اس کے کتنے فائدے ہیں تو دوستو آگے جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل اجاز فارماسیس پر نئے ہیں تو اجاز فارماسیس کو لازمی سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے یہ جانیں کہ سٹرالکا سیرپ جو ہے اس میں کون سے سالٹ پائی جاتا ہے کمپوزیشن اس کی کون کون سی ہے تو سٹرالکا جو سیرپ ہے دائی سوڈیم ہائیڈروجن سٹریٹ جو ہے اس میں پائی جاتا ہے جس کو زیادہ تر جو استعمال کیا جاتا ہے وہ یوٹی آئ نالی کے لیے کیا جاتا ہے یونرینی ٹریک انفیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب ہمارے پشاب کی نالی میں جو ہے انفیکشن بڑھ جاتا ہے بیکٹیریا کا انفیکشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو اس میں سٹرالکا سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے سٹرالکا سیرپ کو جو ہے پشاب کی جلن کو ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ایسے افراد جن کا پشاب جو ہے جل جل کر آتا ہے جن کا جو پشاب جو ہے روک روک کر آتا ہے تو ایسے افراد کے لیے ب بھی سٹرالکا سیرف کا استعمال کیا جاتا ہے ایسے افراج جن کے گردے میں پتھری ہوتی ہے ایسے پیشنٹ جن کے گردے میں پتھری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ان کے درد کو کم کرنے کے لیے ان کے جو ہے پتھری کو نکالنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو زیادہ تر جو ہے گاؤٹ کی بیماری میں استعمال کیا جاتا ہے گاؤٹ کی بیماری جب انسان کا یورک ایسڈ جو ہے بڑھ جاتا ہے تو گاؤٹ کی بیماری ہو جاتی ہے تو یوریک ایسڈ لیول کو کم کرنے کے لئے سٹرالکہ سیرف کا استعمال کیا جاتا ہے جب ان میں درد ہونے لگ جاتا ہے جوڑوں میں تو اس میں سٹرالکہ سیرف بہت زیادہ مفید دوا ہے ایسے افراد جن میں یورن تیز اور تضابیت ہو جاتی ہے یورن بہت زیادہ تیز آنے لگ جاتا ہے اور تضابیت ہو جاتا ہے جلن ہو جاتی ہے اور آپ کا یورن ہے وہ بہت زیادہ گرمیش ہو کے آتا ہے گرم ہو کے آتا ہے تو ایسے افراد کے لئے یورنوی تثابیت کو کم کرنے کے لئے بھی اسٹرالکا سیرف کا استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھے ان کے جو آپ کو میں نے مینیفیٹس بتائے ہیں اور اس کے علاوہ آبے آپ کو اس کے استعمال بتانے جا رہا ہوں کہ اس کو جو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے کھانے کے بعد جو ہے دو چمچ آدھا گلاس فانی میں حل کر کے دن میں تین مرتبہ آپ اس کا استعمال کریں گے دوستو اس کے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں کامل نہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں سائیڈ ایفیکٹس میں اس کو آپ کو الٹی آ سکتی ہے متلی ہو سکتی ہے اسٹرامک پین ہو سکتا ہے آپ کا جو ہے پشاب جو ہے آپ کو بہت زیادہ آ سکتا ہے تو دوستو یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس سے کامل سائیڈ ایفیکٹس ہیں زیادہ خطرناک سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں تو ان کو جو ہے دل کے مریض استعمال نہیں کر سکتے تو ان کو جو ہے سیرپ کو لیور کے مریض جو ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے جگر کے مریض اور ایسے افراد جن کا بلیڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو دوستو ایسے مریض بھی جو ہیں اس کا استعمال اسٹرالکہ شربت کا استعمال بلکل نہیں کر سکتے اسٹرالکہ شربت جو ہے اس کو فائزر کمپنی جو ہے منفیکچرنگ کر رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ اچھی کمپنی ہے بہت زیادہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اگر قیمت کی بات کریں تو غالباً یہ ہے آپ ڈکٹر کے مشروع سے مطابق استعمال کریں